ملی ندی میں پانی کا فلو کم ہو گیا ہے کورنگی کروسنگ اور کازوے ندی تحال ٹرافک کے لیے بند ہے کروسنگ ندی کو کچھ دیر کے بعد کھول دیا جائے گا صورتحال اس وقت کیا ہے اور ٹرافک آج کس طرح سے معمول کے مطابق چلتا رہا یا نہیں ہمارے میں یہ مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ہمارے نمائندے سلاہ الدین علی بھی وہاں پر موجود ہیں یہ روڈ کپ کھولا جائے گا اور اس وقت صورتحال کیا ہے سلاہ الدین سے جانیں گے جی سلاہ الدین بتائیے گا دو روز کب جب ندی کے اوپر پانی آیا تھا تو کورنگی ندی کازوے کورنگی کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا عام ٹرافک کے لیے دونوں ٹراک کو بند کر دیا گیا تھا لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کورنگی ندی جو ہے جو قیوم آباد سے کراسنگ کی طرف جانے والی ندی ہے وہاں پر پانی کا فلو جو ہے وہ بلکل کم ہو گیا ہے یہاں تک کہ بلکل ختم ہو چکا ہے یہاں پر اور اس وقت صرف پر اگر ہم دیکھیں تو صرف کیچڑ دکھائی دے رہا ہے اور ابھی جو اس حوالے سے ہماری جو انتظامیہ سے بات ہوئی ہے اس حوالے سے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کچھ دیر میں جیسے ہی یہاں پر یہ روڈ کے اوپر پانی خوشک ہوتا ہے تو اس کو جو ہے کچھ دیر میں کھول دیا جائے گا عام ٹرافک کے لیے جبکہ جو کورنگی کازوے ہے وہ بند رہے گی اور اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کورنگی کے ٹرافک کا جتنا بھی فلو ہے وہ اس وقت جام صادق پلک سے گزر رہا ہے ٹھیک ہے صلاح الدین علیز بارے میں آپ نے آگاہ کیا بہت شکریہ جامعات میں چلتا گورک دھندہ نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والی کالی بھیڑوں کے آگے حکومت اور انتظامیہ مکمل بیبس مستقبل کے مہماروں کے تحفظ کے لیے بول نے اٹھائی آواز صحافتی فرائز کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک بڑے سکینڈل سے جڑے تمام حقائق رکھے عوام کے سامنے کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیو سینل